اور وہاں پہ منتیں کی یہ جنگ ان کے بالکل خلاف جا رہی تھی انڈینز ایڈ انٹریڈیوز دو ایر فورس اور ان کی پوری وہ بو فورج گنز تباہی مچا رہی تھی تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئے یہ بڑھائش نے لکھا ہے اپنی کتاب میں تو ان کو جانا پڑا وہاں پہ اپنا ان سے بیگنگ کے لیے کہ جی ہماری جنگ بند کروا دیں انٹین کے پاس جانا پڑا اور اس دن چارج لائی تھی سپیشلی ریکویسٹ کی اور چھٹی تھی امریکہ میں نواز شریف نے نے کہا ساڑھی گائل سنو ورنہ ہمارے لاج جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گے پھر انہوں نے امریکن سے سنوہ انٹروین کیا اور ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے انڈینز کو کہا کہ ان کی فوجیں نکلنے دیں ہیں جو مجاہدین کہہ رہے تھے وہ پھر جب وہ نکل رہے تھے تو پھر اس دران انہوں نے بہت جو ہے وہ بمبارٹمنٹ کی بہت سلاٹر کیا لوگوں کو بالکل صحیح ہے what happened in kargil ہوا کیا بہت سارے versions ہیں تو ایک پاکستانی version ہے ایک انڈین version ہے لیکن پاکستانیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایڈوینچرزم کی گئی تھی جنرم شرف سے کہ نے اس وقت کی اور کچھ لائٹ ان فینٹری کے لوگ تھے جن کو مجاہدین بنا کے بیجا گیا اور پھر ایک اہم جو ہے وہ انٹرنیشنل کریسز میں جو ہے وہ چلے گئے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد پاکستان میں کبھی kargil کی بات نہیں ہوئی کیا سمجھتے ہیں ہوا کیا تھا اور ہم نے اس kargil کے لیسنس سے کیا سیکھا آخری جو آپ کا سوال تھا اس سے تو کچھ نہیں سیکھا no nothing کیونکہ اس کو follow up بھی اگر کیا جائے تو پتھان کوٹ ہے اور اور بھی انسیڈنٹ ہے لیکن پاکستان کے جتنے بھی بلندرز ہیں نا ان میں سب سے بڑا بلندر kargil ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں پاکستان کا جو گراف ہے نا credibility کا kargil کے بعد گر ہے اور تو اور kargil کے اندر all weather friend چائنا نے بھی پاکستان کی مدد نہیں کی so that was total isolation of پاکستان ہوا کیا ہوا ایسے دیکھے تھوڑی سی background تو دیکھنی پڑے گی نا کہ آپ خود بہت بڑے analyst ہیں international جو فیصلے ہوتے ہیں نا agreements ہوتے تو governments کرتی ہیں لیکن وہ state کے نام پہ ہوتی ہیں the republic of india and the Islamic republic of Pakistan کی جو governments ہیں وہ ان کی representative ہیں تو اس کی background یہ ہے کہ 98 میں میں انڈیا نے اپنے nuclear جو devices ہیں وہ test کیے اسی مہینے کے آخر میں پاکستان نے کیے تو اس علاقے کی جو ہے نا security اور feeling of insecurity یہ سارا کچھ جو ہے ایک اور level پہ پہنچ گیا کیونکہ once nuclear weapons are introduced in an area of tension جو ہے تو nature of conflict بہت زیادہ serious ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ سار کا بھی ایک کام چل رہا تھا اور پہلے اندر کمار گجرال اور پرائیم نیسٹر کیا کہتے ہیں شریف نواز شریف ملے تھے بعد میں جب بی جی پی کی حکومت elect ہو گئی تو ان کے پاس بہت بڑا mandate تھا بعد میں nuclear weapons دونوں طرف سے test ہو گئے تھے ان حالات میں جب سار کی ایک meeting میں پرائیم نیسٹر اپنا نواز شریف اور پرائیم نیسٹر اٹل بحاری واجپائی کی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ within the سارک چارٹر ان کی ایک decision ہوئی کہ we will meet to bring to end the era of conflict اور اب انڈیا اور پاکستان cooperation کے ذریعے including کشمیر and all other disputes resolve کریں گے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں فیبرری 1990-99 میں ایک بہت زبردست ان کا delegation آیا چیما صاحب اس کے اندر ویسٹ پنجاب سے گئے ہوئے جو پرانے تھے نا لوگ بہت تھے اس delegation کے اندر writers تھے film actors تھے singers تھے بسلن دیوانند government college metney hero مہندر کپور بہت بڑے singer ہوئے ہیں رفیض صاحب کی طرح ان کے وہ اپنا شاگر تھے اور اس طرح سیال کوٹ سے کلدیپ نیئر اور کئی نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو یہ ایک خیر سگالی کا یہ visit تھی اور جو ایک بہت بڑا problem partition کا تھا کہ ہندو معصبہ یا ہندو رائٹ نے partition کو کبھی نہیں تھا مانا اور congress کو blame کیا تھا لیکن واجبائی صاحب on his own initiative went to پاکستان منار اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد جو ہمارا ایک تھا نا کہ ہم partition کو نہیں مانتے وہ ختم ہو گیا ہے ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں as a major nation of south asia and we will work in cooperation ٹھیک ہے یہ spirit میں لاہور accord جو ہے وہ sign ہوا تھا اب چیما صاحب جب آپ کی government نے یہ sign کر دیا تو under no rule of international law no rule of کہتے ہیں ordinary morality ethics جو بھی آپ کہ آپ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اپنی حکومت کو ہی sabotage کریں اور وہ کارگل میں جا کے آپ مجاہدین پاکستان کے جو ہیں troops مجاہدین کا وہ پین پون کے light infantry جیسے اب بتا رہے ہیں یہ وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے occupy کر لیے وہ bunkers جو indians جو ہیں سردیوں کے اندر انہیں ویکیٹ کر دیتے تھے اور جیسا مئی آتا تھا وہ واپس آ جاتے تھے اچھا یہ جو bunkers ہیں یہاں پہ بڑا interesting ہے سری نگر سے ایک روڈ چلتا ہے لے تک جو لداخ کا capital ہوتا تھا اب تو وہ union territory ہو گیا تو یہ روڈ جو ہے یہ کارگل سے ہوتے ہوئے جاتا تھا تو پاکستان کے پدویز مشرف اور ان کے وہ left جنرل بتانی عبدالعزیز یا وٹیور یہ دو تین جنرلز نے مل کے یہ plan کیا اور ایک fat completely اپنی طرف سے دکھایا یعنی وہ چیز جو ہو گئی لیکن میں میں یہ شروع ہوا پکڑے یعنی ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی اور یہ ادھر لوگ بھیج رہے تھے میں میں فائنلی it was discovered کہ یار یہ تو بنکر جو ہیں they are occupied by پاکستانیز تو پھر انڈین جو ہیں they were caught off guard انہوں نے پھر اپنی mobilization کی اور ایک جنگ ہوئی یہ ساتھ record پہ لے آئیں کہ دو nuclear weapon state کی ایک جنگ ہونا is this is the only case ابھی تک نہیں کہیں بھی ہوا چائنہ اور انڈیا کی جب ہوئی تھی تو انڈیا was not a nuclear power then and i think not even china china نے 64 میں کیا ہے تو history میں two nuclear powers going to war although this was a mini war or conventional weapons استعمال ہوئے لیکن ان کے پاس arsenal تو تھا نا تیار تو یہ کارگل کی ایک background ہے اس میں ڈاک سب جو important چیز ہے جی ایک چیز تو زاری بات ہے مشرف نے اس وقت چھپائی بہت ساری چیزیں چھپائی اور ہم نے یہ کہا جی کہ یہ basically مجاہدین ہے مجاہدین ہے